بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر ہم شروع کرنے لگے ہیں کروموسوم اینڈ ڈین اے کسی بھی سیل کے اندر درمیان میں نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر دھاگانما سٹرکچر ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کروموسوم اور یہ ہمارے وراستی مادے ہیں جب ایک سیل تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے اندر کروموسوم بکھرے ہوئے دھاگوں کی شکل میں موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کروماتین اور جب سیل تقسیم ہوتا ہے ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت کروماتین کنڈنس ہو کے کروموسوم کی شکل میں اپیر ہوتا ہے کروماتین اور کروموسوم میں سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کنفیوجن رہتی ہے اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں فرض کریں جس طرح ایک نلکی ہے جس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں دھاگا بڑی ترتیب کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے اب وہ جو دھاگا ترتیب کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے وہ کنڈنس فارم ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کروموسوم ہے اور یہ اس وقت اپیر ہوتا ہے جب سیل تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اب جب سیل تقسیم نہیں ہو رہا نون ڈیوائیڈنگ سٹیج ہے تو وہ نلکی کے اوپر جو دھاگیا ہے اس کا ایک سیرہ پکڑے دھاگے کا اس سارے دھاگے کو نلکی سے باہر نکال لیں اور علیدہ کر کے اس دھاگے کا ایک گچھا بنا لیں تو وہ جو دھاگے کا گچھا ہے وہ جو بکھرا ہوا دھاگا ہے وہ شکل ہے کروماتین اور وہ جو نلکی کے اوپر ہے وہ ہے کروموسوم اب کروموسوم کو سب سے پہلے ڈسکور کیا ویلدر فلیمنگ نے 1882 میں کہاں ڈسکور کیا ریپیڈلی ڈیوائیڈنگ سیل آف سیلمینڈر لاروی اب سیلمینڈر کا جو لاروی تھا اس میں سیل بڑی تیزی سی تقسیم ہوتے ہیں اس کے اندر اس نے سب سے پہلے کروموسوم کو دیکھا اور اس کے بعد سے آج تک یہ تمام کے تمام یوکریوٹک سیل میں موجود پایا گیا اب ہم نمبر آف کروموسوم کی بات کریں تو کسی بھی سپیشی میں نمبر آف کروموسوم فکس ہوتے ہیں اور وہ دوسری سپیشی سے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب وہ کہہ رہا ہے کچھ سپیشیز مثلا پینسیلیم یہ فنگس کی سپیشیز ہے جس میں صرف ایک جوڑا ہے کروموسوم کا کروموسوم ہمیشہ پیل کی شکل میں ہوتے ہیں اگر ایک پیر ہے تو اس کے ٹوٹل نمبر کتنے ہوئے دو اسی طرح کچھ فنگس یہ فنگس ہوتے ہیں نون ویسکولر پلانٹس اس میں پانچ سو سے زیادہ پیرز ہوتے ہیں کروموسوم کے تو پانچ سو پیر کا مطلب ہے ایک ہزار کروموسوم مسکیٹو کے اندر کروموسوم کی تعداد چھے ہے ٹوٹل چھے ہیں اور پیر کتنے ہوئے تین اس طرف یہ پیرز لکھے ہوئے ہیں اور اس طرف ٹوٹل نمبر ہنی بی کے اندر تھرٹی ٹو چھبیس ماؤس چوہے کے اندر چالیس اور ہیمن کے اندر تعداد کروموسوم کی ہے فورٹی سکس یعنی چھالیس اب کروموسوم کی اہمیت کیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ آف جین کروموسوم کے اوپر ہماری کروموسوم کے اوپر موجود ہوتے ہیں جینز اب جین کیا کرتے ہیں اب دیکھیں ہماری جتنی بھی خصوصیات ہیں ہماری آنکھوں کا کلر بالوں کا سٹائل ہماری آواز ہماری ہائٹ ہماری انٹیلیجنس ہمارے جسم کے اندر بننے والی پروٹینز ہارمونز ان تمام خصوصیات کے لیے کروموسوم کے اوپر خاص قسم کے جین ہر خصوصیت کے لیے علیدہ علیدہ جین موجود ہے اور انسان کے اندر کروموسوم کے اوپر سینکڑوں ہزاروں جینز موجود ہوتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام یہ جو سینکڑوں ہزاروں جین ہیں یہ ہماری ڈویلپمنٹ اور فنکشن کے لیے نہایت ضروری ہیں ان تمام کے تمام جینز کی پریزنس بہت زیادہ کروشل ہے اہمیت کی حامل ہے اگر ایک جین بھی مس ہو جائے کچھ جین ایسے ہیں جن کی مسنگ کی وجہ سے ابنورملٹی پیدا ہوتی ہے لیکن کچھ جین تو ایسے ہیں ان کی مسنگ کی وجہ سے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ہمارے اندر وہ جین جو ہیموگلوبن بناتا ہے ہیموگلوبن کیا ہے یہ ہمارے اکسیڈن کیرنگ پروٹین ہے وہ جین جو ہیموگلوبن بناتا ہے اگر وہ جین کام نہ کرے ہیموگلوبن ٹھیک طرح سے نہ بنے تو انسان کی الٹی میٹلی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کیریو ٹائم کیریو ٹائم یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ارینجمنٹ آف کروموسوم کے لیے پارٹیکلر ایرے آف کروموسوم ڈیٹ اینڈویجویل پوزیس ارے سے مراد ہے ارینجمنٹ ترتیب کروموسوم کی وہ خاص ترتیب جو کسی جاندار کے اندر موجود ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیریو ٹائم اب سٹوڈنٹس دو مختلف سپیشی یعنی مختلف سپیشی کی کیریو ٹائم مختلف ہوتی ہے کروموسوم کی ارینجمنٹ ڈیفرنٹ نہ صرف مختلف سپیشی میں کیریو ٹائم ڈیفرنٹ ہے بلکہ بعض زفعہ تو ایک ہی سپیشی کے دو مختلف انڈویجویلز کا کچھ نہ کچھ فرق موجود ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ سپیشی میں ڈیفرنٹ ہے اور سیم انڈویجویل جو ایک ہی سپیشی کے انڈویجویل ہے ان میں بھی ڈیفرنٹ ہے اب ہم ایک کروموسوم کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں کروموسوم کا سٹرکچر آپ کو بتاتا ہوں اب کروموسوم کے اوپر ایک ہوتا ہے پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں سینٹرو بیر یا ہم اس کو پرائمری کنسٹرکشن بھی کہتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ کروموسوم ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں پیر کی شکل میں مثلا انسان کے اندر چھائیس کروموسوم ہے تو تئیس پیر ہوں گے تئیس جوڑے ہوں گے اب وہ جو کروموسوم آپس میں جس پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جوڑا بناتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں سینٹرو بیر مثال کے طور پر فرض کریں انسان کے اندر چھائیس کروموسوم ہیں تئیس جوڑے ہیں اور اس میں سے تئیس کروموسوم آتے ہیں میل سے یہ میل کا سائن ہے اور تئیس کروموسوم آتے ہیں فی میل سے اب لٹس پوز کروموسوم نمبر ون ہے تو یہ کروموسوم نمبر ون آیا یہ فی میل سے اور یہ کروموسوم نمبر ون ادھر سے آیا لٹس پوز میل سے تو یہ میل اور فی میل کا کروموسوم نمبر ون ہے یہ آپس میں انہوں نے کیا بنا دیا ایک جوڑا اسی طرح دوسرا تیسرا چوتھا اور تائیس جوڑے بنیں گے اس جوڑے کو ہم کہتے ہیں homologous pair of chromosome اور یہ جس پوائنٹ سے آپس میں attach ہوتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں centromere وہاں پہ constriction ہوتی ہے جسے ہم centromere یا primary constriction کہتے ہیں اب ایک chromosome کے اوپر وہ اس primary constriction جس کو ہم centromere کہتے ہیں یاد ہے جو کرومسم آپس میں جڑے گا وہ تو centromere کے ساتھ جڑے گا اب بعض دفعہ ایک سے زیادہ constriction بھی ہوتی ہیں وہ جو primary constriction کے علاوہ دوسری constriction ہوگی اسے ہم کہتے ہیں secondary constriction یا nuclear organizer اس کو ہم nuclear organizer اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ nuclearis کو بنانے میں involve ہوتا ہے یہ والا portion یہ والا region اب nuclearis کیا ہے nuclearis جو ان سے ہے وہ سائٹو پلازم کی نسبت darkly stain ہوتا ہے dark ہوتا ہے لیکن نیوکلس کے اندر مزید کچھ dark regions ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نیوکلیولس تو نیوکلیولس کے اندر وہ جو نیوکلیولس ہے وہ region ہے جہاں پہ ribosomes بنتے ہیں تو اس نیوکلیولس کو بنانے میں یہ secondary constriction involved ہے اس وجہ سے انسی سے نیوکلیولل organizer بھی کہتے ہیں اب ایک اور بات غور سے سمجھئے گا کہ یہ تو ہوگی primary constriction اب وہ دوسری constriction ہے اسے secondary constriction کہتے ہیں اب دوسری کے علاوہ کروموسوم پہ تیسری constriction بھی ہو سکتی ہے اب اس تیسری constriction کو ہم tertiary constriction نہیں کہیں گے بلکہ دوسری کے بعد تیسری چوتھی جتنی بھی ہوں گی انہیں ہم secondary constriction ہی کہیں گے مثلاً یہاں پہ یہ secondary constriction ہے یہاں پہ بھی یہ secondary constriction ہے اب یہاں پہ ایک term لکھوئی ہے satellite DNA یاد رکھیں جو secondary constriction ہوتی ہے اس کے ساتھ بعض افعہ ایک DNA کا سیکنس ہوتا ہے اور وہ useless ناقابل استعمال useless سے مراد وہ DNA کا سیکنس ایسا سیکنس ہے جو کسی جین کو کوڈ نہیں کرتا یعنی ہماری کسی خصوصیت کو کنٹرول نہیں کرتا اسے ہم کہتے ہیں useless sequence of DNA اور اس useless sequence کو ہم junk DNA بھی کہتے ہیں وہ جو satellite ہے اسے ہم junk DNA بھی کہتے ہیں junk کا مطلب ہوتا ہے useless اب اگلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کروموسوم کا جو آخری کنارہ ہے tail والا ادھر والا اور ادھر والا آخری کنارہ اسے ہم کہتے ہیں telomers اب کروموسوم کے end پہ یہ جو telomers ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں دو کروموسوم کو آپس میں attachment سے بچاتے ہیں اور دوسرا یہ کروموسوم کی حفاظت کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے جوتے کے تسمے کے آخر پر ایک وہ point بنا ہوتا ہے جو کہ اس تسمے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے تو یہ telomers بھی کروموسوم کے آخر پر بلکل یہی کام کرتے ہیں اور یہ telomers repeating sequence of DNA یہ repeated sequence ہوتا ہے نیکلوٹائٹز کا اور اب سوال یہ ہے کہ یہ telomers بھی آخر پر ہے telomers بھی تو ان میں فرق کیا ہے عام طور پر جو telomers کا sequence ہوتا ہے یہ اب کہہ لیں کہ یہ telomers کی location کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے یہ telomers کے اوپر ہی موجود ہوتا ہے اکثر زیادہ تر اب یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ایک diagram بنائی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اب اس کے لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک kromosome male سے آیا اور ایک female سے آیا اب students cell division کی ایک stage ہے جسے ہم کہتے ہیں interface interface کے دوران kromosome کیا کرتا ہے اپنی copy تیار کر لیتا ہے اپنی copy بناتا ہے مثلا یہ kromosome اپنی copy بنا لے گا اور یہ ادھر والا جو kromosome ہے یہ اپنی copy بنا لے گا اب یہ جو آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے نا یہ دراصل ایک ہی kromosome ہے کromosome ایک ہی ہے لیکن اس کی دو copy ہیں تو ان یہ جو ایک kromosome کی دو copy ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں chromatin مثلا دیکھیں یہ ایک یہ kromosome اور ایک یہ ادھر والا کروموسوم تو آپ کہہ سکتے ہیں کروموسوم ایک ہے یہ یہ ایک کروموسوم ہے اس کی دو copy ہیں یہ ایک کروموسوم ہے اس کی دو copy ہیں اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں فرض کریں میرے پاس یہ میں سیکنڈیئر پر آپ پڑھا رہا ہوں یہ ایک ایک طرف میرے پاس سیکنڈیئر بیالوجی کی بوک ہے دوسری طرف بھی میرے پاس سیکنڈیئر بیالوجی کی بوک ہے تو آپ ان کو دو بکس نہیں کہیں گے یہ دراصل دونوں ایک ہی کتاب ہے یہ کتاب دونوں یہ دو دو copy کتاب ایک ہی ہے سیکنڈیئر بیالوجی لیکن میرے پاس اس کی کعوپیاں دو ہیں ایک ادھر والی vs copy اور دو کو کی جو infosome اس کے پاس ہے وہ ہی information اس کے پاس ہے تو لہٰذا یہ جو میں نے بتایا یہ کروموسوم ایک ہی ہے لیکن اس کی دو کعوپیاں یہاں پر دیکھیں یہ کروموسوم ایک ہی ہے لیکن اس کی دو کعوپیاں ہیں تو ان ایک کروموسوم کی وہ جو دو کعوپیاں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کروماتٹس کروماتٹس اب دیکھیں غور کریں اب یہ والی جو دو کاپی ہیں یہ سیم ہیں یہ دونوں کیونکہ یہ میل والا کروموسم اس نے کاپی تیار کی تو ان دونوں کو ہم کہیں گے سسٹر کروماتیڈز یہ آپس میں سسٹر کروماتیڈز ہیں یہ آپس میں سسٹر کروماتیڈز ہیں کیونکہ یہ سیم کاپیز ہیں جبکہ یہ والا کروماتیڈ اس کے لیے کیا ہے یہ اس کے لیے ہے نون سسٹر کروماتیڈز یہ آپس میں سسٹر یہ سسٹر جبکہ یہ والا کروماتیڈ اور یہ والا کروماتیڈ یہ ایک دوسرے کیلئے کیا ہے نون سسٹر کروماتیڈز ہیں یہ تو کروموسوم کی ہم نے ساخت دیکھ لی اب کروموسوم وہ کہہ رہا ہے کہ وائیڈلی ڈیفر ان اپیرنس وائیڈلی کا مطلب ہے بہت زیادہ جس طرح وائیڈ بال ہوتی ہے بہت زیادہ باہر ہوتی ہے تو کروموسوم کی اپیرنس ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے یہ ویری کرتے ہیں ان کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے سٹیننگ پروپرٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے سٹیننگ پروپرٹیز سے مراد ہے کہ مختلف سٹیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کروموسوم کو سٹیننگ کرتے ہیں مختلف کلر سے تو مختلف کلر سے سٹیننگ کا ان کا رسپونس ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر لوکیشن اوف سینٹرو میئر ان کی ڈیفرنٹ ہے مثلا ہر کروموسوم پہ جو سینٹرو میئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آگے ہم اس کی تائز بھی پڑھیں گے اور relative length of arms یہ arm کی سے کہتے ہیں اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اب یہ اگلی classification ہے types and shapes of chromosome اب یہ chromosome کی types ہیں on the basis of location of centromere اب chromosome centromere centromere جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا جہاں پہ chromosome آپس میں attach ہوتے ہیں centromere کی location کے حوالے سے chromosome کی چار اقسام ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلی قسم دیکھیں telocentric یہ ایک chromosome ہے telocentric ایسا chromosome جس پہ centromere اس کی telos سے مراد ہے tail end پہ موجود ہے یہاں پہ دیکھیں tail اور یہ دو کرومسم دکھائیں ہیں جو جوڑا ہے تو دیکھیں ان دونوں کے یہ tail پہ موجود ہے اور یہ eye shape بن رہی ہے یہ ایک کرومسم ہے اور یہ اگر جوڑا ہے پیر ہے تو یہ اس طرح eye shape کیونکہ centromere end پہ ہے جبکہ یہ telos اور یہ آخر میں دیکھیں meta centric meta 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 کہہ لیں middle سے meta centric میں کیا ہوگا centromere middle پہ موجود ہے centromere present in the middle of chromosome اور اگر یہاں پہ دیکھیں یہ کرومسم کا جوڑا ہے تو دونوں کے یہ آپس میں اٹھایا چاہیں تو centromere کہاں پہ middle پہ اب غور کریں جہاں پہ chromosome centromere کے ساتھ اٹھایا چاہنا یہ اس طرف دیکھیں یہ ایک ہی کرومسم ہے یہ ایک ہی کرومسم ہے centromere سے اس طرف والا جو حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں بازو آم آم ادھر والا ایسا بھی آم ہے تو یہاں پہ جو بتا رہا تھا نا location sorry relative length of arms ہر کرومسم کے آم کی relative length different ہوتی ہے جہاں پہ یہاں پہ دیکھیں different ہے اس کی اسے یہ آم کی length different ہے یہاں پہ آم کی length different ہے تو یہ ہوگا meta centric ایکرو centric میں کیا ہوتا ہے centromere is present near the end of near the tip of chromosome یعنی یہ یہاں پہ tip پہ موجود ہے یہاں پہ near the tip یہاں پہ دیکھیں یہ tip کے قریب ہے اور یہ شکل بھی آئی شیپ بنے گی یہ بھی آئی شیپ ہے اور یہ دونوں آئی شیپ ہیں جبکہ meta meta میں کیا تھا middle میں اور سب meta میں centromere present near the middle middle کے قریب یہاں پہ tail یہاں پہ middle یہاں پہ near the tail اور یہاں پہ near the middle یہاں پہ near the middle اب یہ near the middle یہ shape بنے گی جے شیپ کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہاں سینٹرمیر ہے نا تو یہاں سے اوپر والا حصہ تھوڑا سا ایسے اس کا ایسے مڑ جائے گا ایسے مڑ جائے گا اور نیجے والا سیدھا رہے گا تو یہ جے شیپ بن جائے گی جبکہ یہ والا جو ہے یہ وی شیپ بنے گی کیونکہ سینٹرمیر درمیان میں ہے تو یہ اس طرح سے یہ وی شیپ بن سکتے گی